سبسکرائب تو اچانل بائی کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیری اپلوڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش شام دید ناظرین آج مغرب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری پشاور میں جلسہ اگاہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے الزامات کی بارش کی اور مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمن پی ٹی عمران خان سندھ کے شہر سیون پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف خوب تنقید کے نشتر برسائے اور کافی برا بھلا بھی کہا اور کرپشن کا گر بھی سندھ کو قرار دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصوں سے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جس میں نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو یا دیگر اور بڑی جماعتیں ہو وہ الزامات کی سیاست کھیل رہی ہیں اگر نوے کی دہائی میں ہم چلے جاتے ہیں تو ماں پر بھی یہی دیکھتے تھے کہ منشور کی سیاست نہیں ہوتی تھی صرف اور صرف الزامات کی سیاست ہوتی تھی اور اس لیے حکومتیں قائم نہیں رہ پاتی تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کہ مسلسل تنقید کی سیاست ہو رہی ہے اور الزامات کی سیاست ہو رہی ہے منشور کی سیاست کہیں نہیں ہو رہی آج عمران خان نے بھی جلسہ کیا آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسہ کیا آج محمود خان اچکزائی نے بھی جلسہ کیا اور اسوندیارولی نے بھی جلسہ کیا کسی نے بھی الزامات کے علاوہ منشور اپنی پارٹی کا نہیں بتایا بہرحال میں ہوں علی عابد میں ہوں اور باپ جانگیر اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو اس میں ہم بات کریں گے ایمکیو ایم کی سیاست پر کے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس وقت اندرونی اختلافات کا شکار ہے گروپنگ اور دھڑے بندی کی باتیں ماں سے سامنے آ رہی ہیں گزشتہ روز سلمان بلوچ کی جانب سے کئی الزامات پارٹی قیادت پر لگائے گا یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کو پارٹی قیادت کی جانب سے جان کا بھی خطرہ لاحق ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دو روز قبل ہی ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے اور ان کا ہی کہنا تھا ان کے تحفظات تھے کہ مجھے بتایا نہیں گیا وجہ نہیں بتائی گئی کہ پارٹی سے مجھے کیوں نکالا گیا اور اب ان کے خدشات اور ان کے تحفظات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس تمام تر صورتحال پر جب ہم بات کریں گے تو ہم آئے ساتھ ایم پاکستان کے رانومارے ہان آشمی اور پیپلز پارٹی کے رانومار شیعلا رضا بھی موجود ہیں بہرحال اس وقت ارباب ہے آسمہ عشیدازی سینئر انکل پرسن سینئر صحافیہ میں جوائن کر چکی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آسمہ آپ نے میں جوائن کے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج بلاول پشاور پہنچے اور عمران خان سندھ پہنچے لیکن کام وہی ہوا الزامات ہوئے پہلے بلاول نے الزام لگایا اس کے بعد عمران خان نے الزام لگایا کیا لوگوں کی قسمت میں صرف الزامات سننا ہی رہ گیا ایک تو پہلے اب الیکشن کا دور شروع ہونے والا ہے تو اب اچانک سندھ والوں کو کپک کی یاد آگئی ہے کپک والوں کو سندھ کی یاد آگئی ہے پچھلے سار چار سارے چار سال انہوں نے برکل دس اون کیے رکھا جو کہ بری زیادتی ہے کہ آپ پاکستان کی جماعتیں ہیں اور دوسرے سبوں کے اندر داخل نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کا منڈیٹ وہاں پہ نہیں تھا پاکستان تحریکی انصاف سے ہم بار بار یہ بات اس کو کرتے رہے کہ آپ سندھ نہیں ہے اور وہاں پہ جا کے کیمپین چلائیں تاکہ لوگوں کو کپک کے اندر پاکستان پیپس پارٹی اور پنجاب کے اندر بھی ہے پنجاب میں تو پیپس پارٹی کے دو تین بڑے جلسے ہوئے ہیں جس میں ایک چنیوز میں ہوئے ریسنٹلی اور ایک بلاول مکتوں کا اچھے جلسے سے وہ بری جلسے نہیں تھے وہ کہ آج کا جلسہ تو بہت اچھا جلسہ نہیں تھا پاکستان پیپس پارٹی کے انصاف سے دیکھا جائے اور خان صاحب کے سو سو ہی تھا کوئی بہت اچھا جلسہ آپ نہیں کہہ سکتے جو سیون میں ان کا جلسہ ہوا ہے لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے دب ساری پارٹیوں کو سارے لوگ یاد آ رہے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے یہ اقتداء ہو گئی ہے لیکن آسمان عوام کا مسئلہ جو ہے وہ الزامات سننے سے تو حل نہیں ہوگا عوام کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے تو کیسے کریں گے اگر آپ کی قسمت پھرے گی تو کیسے پھرے گی یہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں بتا رہے ہیں بلکل یہ بات عوام کو پوچھنی ہے اب اگر خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کچھ نہیں تو خان صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کے پی کے اندر کونسی تبدیلی لائی ہے کتنی یونیورسٹیاں کتنے ہوسپٹرز کتنے یونٹس بنائے ہیں کونسی میٹرو تو اب آ کے جا کے شروع ہو رہی ہے کتنی سڑکے بنائی ہیں کتنے سکولز تعمیر کی ہیں کتنے راشن کارڈ بانٹے ہیں یہ سب چیز ان کو بتانیے اور اس کے ساتھ پر زرگاری صاحب کو بھی جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے سندھ کے اندر کونسی تبدیلی وہ لے کے آگئے ہیں کہ اب وہ پشاور کے ایسے آسمہ آپ کی اطلاق کے لئے کل پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات سندھ کے وزیر بلدیات فرما رہے تھے کہ اب تو ایڈوکیشن سسٹم سندھ میں ایسا ہو گیا ہے کہ پرائیوٹ سکول کے لوگ اب سرکاری سکول میں آ رہے ہیں دیکھیں نیسے اس میں سندھ کے جو سلیبس وغیرہ اور اس کے اوپر تو میں محطرت ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا سلیبس بنائے کم اکسکرم جو ایکسٹریمیزن اس سے نکالا ہے لیکن اگر کچھ ہوا ہے تو اس میں ان کے سے زیادہ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں ان کا کمال ہے نظر آنی چاہیے تھی جو کہ نظر نہیں آ رہی اور آپ تو وہاں پہ بستے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ سندھ کے اندر کیا کارکردگی ہے نوپول بہرحال موجود ہیں تجاب کے اندر بھی کمپلیٹلی کچھ ٹھیک نہیں ہے گوہ کہ گوڈ کے بڑے اطاوے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپٹل کے باہر بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح کے کے پی کے اندر جو ہے وہ دینگی نے جان نہیں چھوڑی بھی کسی طرح سے لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی آ جا کے انہوں نے ایک اچھا کام کیا پولیس میں فارم تھی سندھ کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا خاتمہ بلکل بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے بہشت گلدی کا خاتمہ ہوا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی اتنا ایک کمال ہے جتنا فیڈل گورنمنٹ کا ہے اور رینجرز کا ہے جن کو بلکل الگ الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے حکومتی بارل سیاتی ہے اور ان کے دوران ہی امن و امان جو ہے وہ بہتر ہوا اور ان کو بھی کریڈٹ اتنا ہی دینا چاہیے جنہیں بہت اور ادارے کو ملتا ہے تو یہ بات تو بلکل ضرورت ہے ہر شعبے میں ہر کسی نے کام کرنے کی کوشش ضرور کیے البتہ ایک جو کمپلیٹ آپ منشور کی بڑی شروع میں بہت اچھی اپنے بات کی جو کمپلیٹ منشور کے اوپر کام ہے وہ کن پارٹی نے کیا وہ الیکشن میں لوگوں کی پتر چل جائے گا کہ آپ نے یہ وعدے اور یہ نارے لگائے تھے اب آپ بتائیے آپ نے کیا کھولا کیا بندی اور کیا چلایا سن میں عمران خان جو دیر سے آئے آپ جیسے کہہ رہی ہیں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ بڑی دیر سے ان کو یاد آیا آپ الیکشن کا دور قریب ہے تو اس کا تو ایک ریزن وہ یہ دے تمہ کیس میں وہ مسروف تھے وہ عوام کے سامنے لانا تھا عدالت تک لے جانا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ زہرے نواز شریف کی وگٹ میں گرا چکا اب آصف علی زرداری کی باری ہے اس لیے اب وہ سندھ آئے ہیں اور دیر سے آنے کا وہ یہ ریزن دیتے ہیں کتنا ویلیڈ ہے ریزن میرے نہیں خیال کہ یہ ریزن ہے اس کی وجہ یہ کہ سب کی جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ پنجاب ہوتا ہے کیونکہ جو پنجاب سے جیت جائے وہ پاکستان میں حکومت بناتا ہے تو یہ انفورچنیٹلی جو پرو پنجاب پولٹکس ہے اور پرو جو ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں سندھ کو بلوکستان کو تو خیر لیکن آجمہ بیس پرسنٹ سیٹے ہیں ریچل اسیمبلی کی سندھ کی بیس پرسنٹ سیٹے ہیں ہا لیکن اتنی نہیں ہے حکومت تو وہی بناتا ہے جو پنجاب کے اندر وین کرتا ہے یا پنجاب کے اندر جیسے پی ایم ایل این ہے اس نے پنجاب کے اندر وین کیا تو انہوں نے پیڈل گورنمنٹ بنائی جبکہ سندھ کے اندر ان کی کوئی بھی ریپریزنٹیشن نہیں ہے اس لیے سارا پوکستس پلٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ پنجاب ہوتا ہے پنجاب سنٹرک ہوتی ہے جماعتیں تاکہ جیتے اور حکومت پاکستان طریقہ انصاف بھی حکومت بنانے کے چکر میں زیادہ رہی ہے اسی وجہ سے وہ انہوں نے نہ سندھ کو اس طرح سے دیکھا اس طرح فوکست کیا نہ آپ دیکھئے کہ مختلف جو بلوکستان ہے تو توٹل ویکیو میں ارے بھائی سب سے زیادہ محرومی احساس ہے محرومی اس صودے کے اندر تھی وہاں پر تاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کتنا اس کے اوپر انویس کیا ہے آجا کے مولانا فضل ریمان وہاں پر جاتے ہیں یا پھر وہاں کی جو کوم پرز جماتے ہیں جیسے بی این پی بینگل ہے اور باقی جماتے وہ اس کے اوپر چیز زی صاحب ہیں چونکہ ان کا تیک ہے وہاں پر اس لیے وہ کرتے ہیں جو مین سٹریم پارٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بلوکست کو کتنا تائم دیا انہوں نے کی پی کے کو کتنا تائم دیا خان صاحب نے کی پی کے کو تائم دیا خان صاحب خان صاحب یہ پی پی کے کی پولیس جو اس وقت ہے اس وقت جس جس طرح اس کو جس طرح اس کو غیر سیاسی انہوں نے کیا ہے وہ ادعویٰ کرتے ہیں کہ اب وہ بہتر حالت میں آگئی ہے اور ایون آئی جی سن بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں کے پی کے جیسی پولیس آئی ہے اسی طرح وہ میڈیکل سسٹم کی بھی بات کرتے ہیں ہسپتالوں کا جو نظام وہاں پر ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہم نے کر دیا اور سن سے وہ بہتر حال میں اس وقت موجود ہے لیکن یہ تو میرا خیال ہے جو عوام ہیں نا وہی پہنٹرہ کرے گی کہ کس میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن ازباب تو سب سے امپورٹن بات ہے کہ اگر سن کی پولیس اتنا اچھا کام کری ہے خاجہ صاحب تو پہلے وہ چھوڑا مار گروپ کو تو پکڑ لیں وہ جو چھوڑا مارنے والا بندہ ہے اس کو پتہ لگالیں سراغ لگالیں تو صورتحال تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ کمی موجود ہے اور کوئی بھی سول یعنی اگر وہ کہے نا خاجہ صاحب کہ صرف ان کے کرنے سے کام ہو رہا ہے نہیں بالکل نہیں رینجل ان کے ساتھ تھے جب ہی ان کو بھی کامیابی ملی اسی طرح سے ٹھیکے کے اندر بھی رینجلز کا لاؤ امپورٹنگ ایجنسیز کا بہت اہم کردار ہے کیا پاکستان کے اندر کیا اوبر آن بکلے سن میں جو تبدیلی آئی ہے خاص طور پر لاؤ اور پیس کے حوالے سے اس میں رینجلز کا بھی بہت اہم کردار ہے آسمان آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے سینئر صحافی مظہر عباس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں مظہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں ٹائم دیا یہ بتائیے کہ آج عمران خان سیون پہنچے اور وہاں پر بڑی تنقیر یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر سندھ کا کوئی ہے تو وہ آسبلی زرداری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی وہ ساتھ بنانے میں کامیاب رہے گی جو اس کی ہے ہمیشہ سے دیکھیں ساتھ بنانے میں کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی پیپلز پارٹی کو تو اپنی جو انٹرنل کرائسز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن جو ان کے سامنے چیلنجرز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں چیلنجرز کہ وہ پیپلز پارٹی کو انٹیزر سندھ میں کوئی بڑی شکر سے دوچار کر سکیں کیونکہ جو چیلنجر اگر کوئی انٹیزر چیلنجر ہو تو وہ پھر بھی اس کے لئے آدمی سوچ سکتا ہے لیکن جو لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کی شکر پی ٹی آئی کے جو لوگ جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو ماضی میں کسی نہ کسی طرح انٹی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو آپ تو عمران خان کہتے ہیں نا مزر صاحب فرشتے تو میں نہیں لاسکتا نا الیکٹیبلز کے ذریعے میں اقتدار میں آ سکتا ہوں نہیں یہی عمران خان دوہزار گیارہ میں یہ بات نہیں کرتے تھے اور دوہزار گیارہ میں نون الیکٹیبلز کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی پارٹی کا سب سے بڑا جلسہ کیا تھا یہی عمران خان کی سوچ میں جو تبدیلی ہے یہ منفی تبدیلی ہے مزر صاحب اسی جلسے میں تو جعوید حاشمی صاحب نے بھی ان کو جوائن کیا تھا نا دیکھیں جعوید حاشمی کا جوائن کرنا جعوید حاشمی کا اپنا ماضی رہا ہے ایک کریکٹر رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر اگر اس سٹیج کو دیکھیں جو تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کا سٹیج تھا اس میں اور آج کے سٹیج میں دیکھیں تو آپ کو بہت فرق آئے گا اس سٹیج کے اوپر انٹائی اسٹیٹس کو لوگ نظر آئے تھے نئے لڑکے نئے لڑکے نئی لڑکیاں سامنے آئے تھے وہ وہ لوگ پی ٹی آئی میں نظر آئے تھے جو اس سے پہلے لوگوں نے الیکٹبل پولٹکس نہیں دیکھا تھا اور انہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کراچی سے بھی پی ٹی آئی اسی لیے دوسری بڑی قوت دوسری بڑی قوت بن کر سامنے آئے تھے تو اگر امران خان کچھ چاہے چاہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہیں سن میں اچھے نتائج نہ ملے لیکن اگر وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جو واقعی سن میں یونگسٹرز ہوں جس طرح خیدر پکتونکا میں وہ یونگسٹرز کو لے کر آئے جس طرح پنجاب میں انہوں نے شروع میں یونگسٹرز کو لے الیکٹبل کی پولٹکس کر کے آپ اختدار تو شاید حاصل کر لیں لیکن الیکٹبل کی پولٹکس کر کے آپ وہ تبدیلی جو ہے نہیں لاسکتے جس تبدیلی کے آپ بات کرتے ہیں جب وہ خیبر پکتونکا کی مثال دیتے ہیں تو خیبر پکتونکا کی مثال میں وہ یہ چیز سامنے رکھیں کہ خیبر پکتونکا میں اگر کچھ کام ہوا تو ادھر جو لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ جو ماضی میں جو مختلف جماعتیں تبدیل کرتے ہوئے آتے رہے ہیں لیکن وزیراعلا کے پی کے تو وہی ہیں نا مزر صاحب نہیں وزیراعلا کے پی کے دیکھیں وزیراعلا کے پی میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ عد ہیں یہ مراد سعید ہیں یا اسی طرح کے کچھ اور نام اگر ہم دیکھیں تو یہ ماضی میں کوئی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں رہے اصل میں جہاں یہاں جیسے عمران خان کے جو سامنے نظر آتے ہیں جن کو آگے بڑھانے کی انٹیجر سندھ میں وہ بات کر رہے ہیں اس میں لیاقت جتو ہی ہیں کراچی میں علی مادل شیف آ گئے یا دوسرے لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہت بڑی تبدیلی سندھ میں آنا مجھے نہیں نظر آتا یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سامنے لانا ہوگا اور نوجوانوں کو پی ٹی آئی کو جو ہے اب سامنے لانا ہوگا دیکھیں نوجوانوں کو سامنے لائیں چاہے آپ کا ٹارگٹ دوہزار تہیس ہو سندھ کی بات کرو پنجاب میں آپ تھی کہ پنجاب میں ایک خاص ماحول ہے اس میں آپ کو الیکٹبلز کی ضرورت ہے الیکٹبلز آ رہے ہیں آ جائیں الیکٹبلز پنجاب میں آپ تو کر لیں لیکن اگر سندھ میں آج عمران خان آج سے تین سال پہلے جتنی تیزی سے وعب آ رہے ہیں اتنی تیزی سے اگر وہ پچھلے تین سال میں آئے ہوتے تو سندھ میں بہت کام کرتے کراچی میں تو ان کے پاس بلکل اس وقت ایسی ان کو فیلڈ آویلیبل تھی کراچی کے اندر کراچی اور حیدر آباد میں جس میں اگر وہ ذرا سی بھی تھوڑی محنت کرتے تو کراچی میں کراچی کے نتائج ان کو آئندہ الیکشن میں بہت اچھے نظر آتے دوزشتہ ڈیر سال جو تھا اس میں وہ ظاہروں نے محنت کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک ویکیوم یہاں پر موجود تھا آسمہ اب کیا جو نکتہ آغاز اس وقت ہے امران خان کا رورل سندھ میں اب وہ بہت زیادہ اس وقت شکر لگا رہے ہیں اربن سندھ پر تو ظاہر ہیں انہوں نے پہلے بھی کوئی اتنی خاص توجہ نہیں لی دوزار تیرہ کے بعد لیکن کیا ایک دوسرے آپشن کے طور پر اس وقت وہاں کے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ پیپلز پارٹی سے بددلوں خائف ہوں یہ برکل پیرے کہہ ہے کہ یہی سولیٹیکل پارٹی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ویکیوم ہوں وہاں سے پورا فائدہ ہوتھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا بہت جیسے مزد صاحب برکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت علمیہ رہا کہ پیپلز پارٹی کی پرپارمنس کے اوپر وہ تنقید ضرور کرتے رہے لیکن اس ویکیوم کو انہوں نے پل کرنے کی کوشش نہیں کی اسی طرح سے ایمکی ایم کا ویکیوم ایک بہت بڑا ویکیوم خان صاحب نے کتنے جن سے کیوں گے کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر تو انہوں نے اپنی آڈینس کو وہاں پہ جو ان کی طرف آنا چاہتی تھی ان کو بھی اگنور کیا جس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی کافی زیادہ سب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ الیکشن کے قریب جائیں گے تو پھر شاید زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اب جب کس حورتحال بن رہی ہے کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ویکیوم کو جو کہ ایمکی ایم کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب پھل کر پائے گی یا جن کے اندر وہ واقعی لوگوں کو متوجہ کر پائیں گے اس پر بھی بات کریں گے اور ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں ہے کہ آج جب ہم تحریکین صاحب کا جلسہ دیکھ رہے تھے تو ہمیں سارے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو دوہزار نو یا دس کے بعد پی ڈی آئی میں آئے تھے پی ڈی آئی میں دوہزار نو یا دس سے پہلے جو لوگ تھے یا وہ لوگ جو بانی عرقین ہیں وہ ہمیں اب ڈائس پر نظر نہیں آتے ہیں نظر آتے ہیں ویلکم بیک اگین اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی ہے جلسے کے حوالے سے جو آج سیون میں ہوا ہے اور عمران خان نے تمام ہی سیاسی قائدین پر تنقید کی ہے لیکن پی ڈی آئی کس حد تک تبدیلی لاپائی ہے کے پی کے میں اور پارٹی کے اندر اس پر مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مظہر عباس اور آسمہ شیرازی مظہر بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا دوہزار نو سے پہلے جو پی ڈی آئی کے لوگ ہیں جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں مراد سعید ہو گئے عارف الوی ہو گئے عمران اسماعیل ہو گئے اب وہ ہمیں ڈائس پر نظر نہیں آتے ہیں اگر نظر آتے ہیں تو خاموش بیٹے رہتے ہیں یا پھر سہرے لاتے رہتے ہیں اگر عمران خان سے پہلے خطاب کرتے ہیں تو یا تو وہ شیخ رشید احمد کرتے ہیں یا پھر شاہ محمود کرتے ہیں جو دوہزار گیارہ کے بعد آئے یا پھر جھانگیر ترین کرتے ہیں جو قافلیک سے آئے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آرف الوی یقیناً ان کے فاؤنڈنگ لوگوں میں سے ہیں لیکن مراد سعید فاؤنڈنگ لوگوں میں سے ان کو آرف الوی اور مراد سعید کو ایک ساتھ لا کے نہ چڑھا کریں لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹک سے تو آئے نا مراد سعید نہیں جو بھی ہے لیکن وہ فاؤنڈنگ میمبرز کا تو مطلب نائنٹی سکس ہوا نا ٹھیک ہے پی ٹی آئی تو نائنٹی سکس میں فارم ہوئی صحیح صحیح پارٹی کے ساتھ اسی طریقے سے ہیں اور سنگ کی زیادہ تر ذمہ داری یا تو شاہ محمود کے اوپر ہے اور یا پھر آرف الوی صاحب سے ہے امران اسماعیل بالکل اسی طرح تھوڑا سا وہ ہمیں پورٹ فرنڈ میں یقیناً نظر نہیں آ رہے لیکن یہ کہ امران اسماعیل بھی پارٹی میں اسی طریقے سے ایکسٹر ہیں جب پارٹی پھیلتی ہے تو اس میں یہ پرابلمز آتی ہیں صحیح اصل چیز یہ کہ جب آپ ٹکٹ ڈسٹیبیوشن ہوگی وہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ ٹکٹ کس کو دیے جاتے ہیں اور سندھ میں جو انہوں نے بورٹ بنایا ہے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو رولر ایریز میں جو ٹیٹوں کی تقسیم ہوگی اس میں لیاقت جتوئی صاحب کا سب سے اہم رول ہوگا اور اسی طریقے سے جو کراچی اور دیگر جگہوں پہ ٹیٹوں کی تقسیم ہوگی تو اس میں انہوں نے امران اسماعیل کو بھی شامل کیا ہے علیم عدل شیف کو بھی شامل کیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں تو اگین مجھے کراچی میں پھر پرابلم ان کو نظر آتی نظر آ رہی ہے حالانکہ کراچی میں اس وقت جو سٹیویشن ہے اس میں ان کا بڑا رول تھا لیکن میرا خیال ہے انٹرنل پرابلم بہت ہیں تو اوورال اگر ہم پی ٹی آئی میں اس کے باوجود کی پی ٹی آئی کو بڑی میسیف ریسپونس کل رہا ہے امران خان جہاں جاتے ہیں بڑے جلسے کر رہے ہیں لیکن تنظیمی طور پر میرا خیال ہے ابھی بھی امران خان اپنی پارٹی کو اس طرح اوگنائز نہیں کر پا رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے یعنی بھی مزید کام اور محنت کرنی کی ان کو ضرورت ہے انٹرنل رفٹ بہت زیادہ ہیں پارٹی کے اندر گروپنگ بہت زیادہ ہیں اور جس کے نتائج انہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شاید نظر آئیں سائی آسما ازیر بلوچ سے متعلق بھی آج امران خان نے بات کی جو جے آئی ٹی تھی امران ازیر بلوچ کی اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے اس کو پبلک کرنا چاہیے اور اس میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں آصف علی زرداری اس میں نومینیٹڈ ہیں ازیر بلوچ کی جانب سے اس میں شرجیل میمن پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں ازیر آسما بات کلنے پر میں مزر صاحب آسما بات کلنے پر میں پارمی کی کسٹڈی میں ہیں اور ان پہ جو ہے پورٹ مارشل ان کا ہونا ہے پیل جنرل پورٹ مارشل شاید سیویلینز کے لیے بہترام یوز ہوتی ہے وہ ان کا ہونا ہے وہ کئی مہینے سے ان کے پاس ہیں تو وہ پورٹ مارشل جو ہے وہ ابھی تک ان کا شروع نہیں ہوا کچھ عرصے پہلے میرا خیال ہے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے میری اضاعتی طور پر ڈی جی آئی ایس پیار سے میں نے اس کی سب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ شاید ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن جلد ہی ان کا جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوگا جی آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جی آئی ٹی آپ رپورٹ جی آئی ٹی عام طور پر اس کو جب آپ لیگ کرتے ہیں یا پبلش کرتے ہیں تو وہ میڈیا کنزمشن کے لیے تو ہوتی ہے ابھی بھی جیسے بلدیا فیکٹری کیس کے اندر یا دوسری فیکٹری کیس کے اندر جی آئی ٹی کو کوٹ سے اٹھا کے سائیڈ میں رج دیا اور انہوں نے کہا جی جی آئی ٹی کی کوئی وہ نہیں ہوتی آپ ایویڈنسز لے کر آئیں جی آئی ٹی ویسی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر آسیم کی جی آئی ٹی ہوئی اس کے بعد وہ جی آئی ٹی اور گئی ہوا میں خان صاحب کو اپنے ایک پلس پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہی خان صاحب کا پرابلم ہے کہ خان صاحب جی آئی ٹی کی رپورٹ اگر پبلک بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا اس سے پہلے جو رپورٹ مزل صاحب ایکچولی پاناما میں بھی تو جی آئی ٹی بنی تھی نا اور اس پر بھی تو پیپس کارڈوں نے پاناما کی جی آئی ٹی دیکھیں پاناما کی جی آئی ٹی بلکل مختلف تھی پاناما کی جی آئی ٹی وہ جی آئی ٹی نہیں تھی پاناما کی جی آئی ٹی تو قانونی حیثیت سپریم کورٹ جا خود ہی دے دی تھی نا سپریم کورٹ نے اپنی سپرویجن میں وہ جی آئی ٹی رکھی اس جی آئی ٹی کی بنیاد پہ اب نیپ میں کیسے چل رہے ہیں وہ جی آئی ٹی کی بالکل ایک قانونی حیثیت بھی ہے اور اس کو قانونی حیثیت سپریم کورٹ نے دی ہے باقی جو جی آئی ٹی رکھی ہیں ان کی وہ قانونی حیثیت نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن اس جی آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں امران خان کو تو مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ جی وہ ٹرائل جو ہے وہ ابھی تک شروع جو نہیں ہوا چلیں ٹھیک ہے اس سلسلہ میں بھی مزید بات کریں گے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں نوے کی سیاست کے حوالے سے نوے کی سیاست میں ہم دیکھتے تھے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں جور طور کی سیاست ہوا کرتی تھی اور سیاست ہوتی تھی لیکن اگر ہم نائنٹی کے ڈیکیٹ میں دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ ٹوٹی اور اس کے علاوہ اگر نائنٹی نائن کے کوکی بات کریں تو اس کے بعد نون لکھ بھی ٹوٹ گئی بہرحال اب کچھ اسی طریقے کی باتیں فاروق ستار کر رہے ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ہیں آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے عراقین اسیملی کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا انہی کی زبانی پہلے آپ کو سناتے ہیں پی ایس پی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور پی ایس پی مینڈیٹ کو تخصیم کر رہی ہے سینٹ میں ہماری نمائندگی کو ختم کرنے میں آلائے کار بن رہی ہے سب سے بڑا نقصان مہاجروں کو پی ایس پی کی وجہ سے ہوگا آنے والے سینٹ کے الیکشن میں اب اگر کوئی ایم پی اے ایم اے یا سینٹر ہمارے کسی فیصلے کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا اسے مجبور کیا جاتا ہے اس کی وفاداری کو تبدیل کرایا جاتا ہے اسے ایم کیو ایم پاکستان کے کیمپ سے اٹھا کر کسی اور کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ این ماس این بلوک ہم اجتماعی طور پر سینٹ سے قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے ہم مصطفی ہو جائیں گے ہم استفے دے دیں گے فاروق سرطار یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ہمارے ارکان اسمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اگر یہ دباؤ اسی طرح ڈالا جاتا رہا تو ہم استیفہ دے دیں گے تمام نشستوں سے ہم استیفہ دے دیں گے اور اپنے تمام نمائندگان سے ہم نے استیفے لے کر بھی رکھ لیا اور پی ایس پی مہاجروں کے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کرنے جا رہی ہے پی ایس پی کے ہی رہنما آمائی ساتھ آصف اسنین صاحب موجود ہیں آصف اسنین صاحب یہ مہاجروں کے لیے آپ مشکل کیوں کھڑی کرنے جا رہے ہیں کیوں اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ایمکی ایمکی ایمکو ہلو جی آصف بھائی آصف اسنین صاحب کو آواز آ رہی ہے آصف صاحب جو سب سے بڑی مشکل بننے جا رہی ہے اگلے چند سالوں میں وہ پی ایس پی ہے کیوں اتنی مشکلات آپ کھڑی کر رہے ہیں مہاجروں کے لیے ہاں میں غلطہ مشکلات تو کھڑی ہو رہی ہیں سیاسی طور پر کھڑی ہو رہی ہیں ان کے لیے وجہ سے یہ ہے کہ آپ ابھی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو بڑی سیدی سے تفصیل ہو رہی ہے اور کرانچ کی مخاطعہ پر اور اورال بور سن میں مصطفیٰ کمال کی طرف لوگ جسیدی سے آ رہے ہیں اور اس میں عوامی نمائندوں سے لے کر اس میں کارکنان سے لے کر اور ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ہے تو ان ساری چیزوں سے تو پریشان ہیں ان سارت اتار صاحب اور یہ ہیٹ جو کر کے نکل ہوئی ہے ان کو پتہ لیکن آصف صاحب فاروز ستار کہہ رہے ہیں کہ پریشر کہیں اور سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پریشر کہیں اور سے آ رہا ہے اور یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پی ایس پی جوائن کرو پہلے تو فاروز ستار صاحب کو سینٹ میں میاتیق سے پوچھنا چاہیے جو ان کا انہوں نے بورٹ ڈالا ہے مسلمین مون کے اس دل کے حوالے سے تو وہ ان کا بسٹ تو چلنی پا رہا ہے اپنے لوگوں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جائے ان کی رکنیت خارج کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے پارٹی سے نکال دیا مگر وہ سارے عمل ان کے لوگ وہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں آپ نے پی ایس پی جوائن کی تھی آپ پر کہیں سے پریشر آیا تھا دیکھیں میں نے تو بھی کلیر کیا تھا میں آج بھی کلیر کروں گا کہ باسی لوگوں کو کسی طرح پریشر کی بنیاد پر کرنا ہے تو پیٹ تو لاکھ ہی رہے پی ایس پی نے سب کو پتا ہے مصطفح کمال کی ایک لیڈر شپ ہے اور مصطفح کمال نے شہر کو بنایا ہے یہاں کام کیا ہے تو مجھے کسی سے ڈکیشن لہنی کی نہ ضرورت تھی میں کوئی پریشر تھا اور آج بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان پر پریشر نہیں آیا پریشر فاروق ستار پر ضرور بن رہا ہے اس لیے کہ ان کو اندازہ جب پی ایس پی قائم کی گئی تھی جب مصطفح کمال پاکستان واپس آئے تھے اور آپ لوگ بھی نئے نئے ان کے کاروان کا حصہ بنے تھے تو اس وقت فاروق ستار کے حوالے سے مصطفح کمال کی وہ لینگویج نہیں ہوتی تھی جو اب ہے اب بہت زیادہ ہارڈ لینگویج وہ یوز کرتے ہیں فاروق ستار کی حوالے سے پہلے وہ سوفٹ یوز کیا کرتے تھے وجہ کیا ہے تینی تلخی کیوں آ گئی ہے دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو بے خوب بناتے رہیں گے جب تک شہر کو تفاہ کرتے رہیں گے جب تک جو ہے آپ قومیت کے نام پر آج بھی فاروق ستار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ماجروں کو سینیٹ پر نستان ہو جائے گا تو اس سے پہلے اس ماجر نام پر جو انہوں نے ووڈ لیے تھے اور تیس سال پر ووڈ لے رہے ہیں ان کے ایم پی ایمینے بیٹے تھے بلدی آتی سیٹ آباز ان کا یہاں موجود ہے سینیٹر ان کے موجود ہیں تو اس میں کون ساں انہوں نے کس چیز میں بہتری لے کر آ گئے نہ شہر بہتر ہوا نہ یہاں پر کوئی بہتری کی لوگوں کو بھی نظر آ رہی جب اپنے اس سارے ووڈ کے ساتھ مینڈٹ کے ساتھ بہتری نہیں ہو سکی تو آج جو اس ماجر کے نام پر آج ماجر کے نام پر اس ووڈ کا غلط استعمال ہی کریں یہ دعوتیں ان کے جانب سے وہی پرانے ہیں عاصف صاحب زرامائی صاحب لائن پر موجود ہے مظر عباس صاحب سینئر جنرلیس سینئر صافی وہ بھی موجود ہیں مظر صاحب کیا پی ایس پی کو آپ ایک آلٹرنیٹ آپشن کے طور پر رورل سنگ اور عربر سنگ میں دیکھ رہے ہیں چونکہ ابھی پی ایس پی نے ایک بڑا طویل دورہ بھی کیا اندرون سنگ کا مصطفیٰ کمال اور ان کی قیادت وہاں پر گئی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی سنگے گئے تھٹا گئے مٹھی گئے ٹنڈو ایل آئی آر گئے کوئی بڑا جلسہ تو سامنے نہیں آیا لیکن پبلک سے انہوں نے انٹریکشن ضرور کیا ماں جا گیا بلکہ عربرہ دعویٰ یہ بھی کیا کہ اگلا وزیر اعلی حسن کا انہی کا ہوگا سر دیکھیں یہ پولیٹیکل اسٹریٹمنٹ ہوتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہے وہ اپنے آپ کو ان سے میری بھی بات ہوئی تھی وہ بہت زیادہ پور اعتماد ہیں اس سلسلے میں گراؤنڈ ریلیٹیز میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگلا وزیر اعلی ان کا ہوگا اس میں تو اگر وہ کراچی اور حیدرباد کی سب سے بڑی جماعت بن کر اوبرتے ہیں تو وہ بہت بڑی ان کی نہ صرف سامیابی ہوگی بلکہ بہت بڑا کراچی میں سیٹ بیک ہوگا اس لحاظ سے کئی جماعتوں سے مصطفیٰ صاحب اچھی بات یہ ہے کہ اندرون سندھ بھی یہ جا رہا ہے نا چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے ان لوگوں سے رابطے ہیں لیکن جانا جانا اچھی بات ہے اندرون سندھ جا کے سیاست کرنی چاہیے یہ بلکل اس سے پولیرائیزیشن کم ہوتی ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن کراچی کی اور اربن سندھ کی پولیٹیکل ڈائنمکس بلکل مختلف ہیں اور یہ اس کا ایک بہت خاص ماضی ہے اس میں یہ ساری سیاست پروان چڑھی آج جو ہمیں ایمٹیم میں وہ تود کا شتار مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے تو اس وقت جو کچھ بھی ایمٹیم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ بیسکلی کیونکہ تبھی بھی ایمٹیم کا ارگنیزیشنل سٹرکچر ایسا نہیں رہا کہ اس کے دوران خبریں اس طرح لیپ ہوتی ہوں اس طرح چیزیں بھار آتی ہوں جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے تو ایک نئی صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمٹیم والے اس وقت نئی صورتحال سے گزر رہے ہیں چونکہ آسما ٹائم آسما آپ یہ بتائیے گا چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں متحدہ فارمی مومنٹ کے سینٹر سے آپ کا رابطہ رہتا ہے ایم این اے سے رابطہ رہتا ہے وہ بھی کچھ اسی قسم پر شکوا کرتے ہیں جس طریقے سے آج فاروق ستار کر رہے تھے کہ پریشر دیا جا رہا ہے آسما تو ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے یہی سوال مظہر عباس کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن آسف اسنین صاحب آپ نے وزٹ کیا تھا سندھ کا آپ کی پوری قیادت وہاں پر گئی تھی کس طرح کا رسپونس آپ کو وہاں سے ملا کیونکہ کراچی کو جوائن کیا ہے کیا وہاں سے بھی لوگوں نے آپ کو جوائن کیا ہے اندرون نے سندھ سے کچھ ایسے بڑے نام جواب اس وقت بتا سکیں جو آپ کی پارٹی میں شمولیت انہوں نے اختیار کی ہو کچھ لوگوں نے اندرون سندھ سے جوائننگ دیئے اور کچھ لوگ آئیں کاندر جنجلوں میں اور جوائننگ دینے جا رہے اور انشاءاللہ ملہ سنگھ کے جو دورہ رہا ہے انتیار انتہائی کامیاب دورہ کا جو کہ ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا ہے اور اب اس کا دوترہ پیز ہے جس میں مہازہ کو نئی ممبرشپس ملینے کتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے عام کارکنان کی بات ہو رہی دیکھیں بلکل بہت بڑی تعداد ہے نوابشاہ مٹی میں ہمارے پرام بہت اچھے ہوئے پھر جو منور کالبو صاحب کے جو بھائی اور ان کی فیملی جنہوں نے جوائننگ کی ہے وہ تمام لوگ آئے پیسٹی میں جوائننگ کیا ہے تو فوکس آپ لوگ آسف صاحب صرف سندھ کی اپنی میں پنجاب کے پی کے بلوچستان کی جانبی فوکس کریں گے اور بڑے شہروں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جس طریقے سندھ کے چھوٹے شہروں کو آپ نے جوائننگ کیا ہے لیکن ابھی ہمارے ورسنگ تو ہو رہی ہے آفیسز پنجاب میں بھی ہیں کے پی کے میں بھی ہیں لیکن میں صرف اسنا آپ کو بتا دوں کہ دوہزار اٹھارہ کا ہمارا ایک بھرپور فوکس ہے سندھ میں پاکن کسی بھی صورت میں سندھ میں جو ہے وہ چیف منسٹر لے کر آئے اور جو تباہلی سندھ میں آپ کا بھرپور فوکس پہلے سندھ کا ہے کہ آپ کا اگلا چیف منسٹر ہے سندھ کا جو ہے وہ پیس پنکا ہو دوہزار تیس تیس تک پورا جو ہے ٹھیک ہے سید بھرپور آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے پی ایس پی جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے شہروں کا دورہ کر رہی ہے سندھ کے اگلا وزیرالہ لانے میں کامیاب رہے گی اور جس طریقے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوہزار تیس میں تو پرائم نسٹر بھی ان کا ہوگا دیکھیں اگین میں نے کہا کہ یہ میں کسی سیاسی جماعت تو اگر یہ اتنا اعتماد ہے تو میں کیوں اس کے اعتماد کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا ہوں ان کا اعتماد ہے ان کی برکنگ ہے وہ سامنے آ جائیں گی میرے لیاس میرا جو بھی view ہو میرا خیال ہے محنت اسی طرح کرنی چاہیے لیکن اصل جو problem ہے وہ یہ یہی problem میں پھر اگین کہوں گا مذہر صاحب حقیقت پسندی کو بھی تو مندنظر رکھنا چاہیے نا نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھئے وہ جب الیکشن ہوگا ریزلٹ سامنے آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس وقت آپ یہ question کر سکتے ہیں کہ کم بنیادوں پر آپ نے یہ بات کی تھی اور ہو سکتا ہے ابھی تو پی ایس پی کے جب الیکشن ہوئے تھے تو موقع بھی تھا ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا یہ آتے حظیم الیکشن میں اور اپنی طاقت کو پیس کرتا اصل جو پی ایس پی نے اپنی پولیٹکس نے اپنی پولیسی میں تھوڑی تبدیلی نظر آئی مجھے پہلے پی ایس پی میں جو جوائن کرتا تھا وہ اپنی نشست استفعہ دے کے آتا تھا صحیح لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پولیسی رک گئی ہے اور آج فارق سرطان نے یہی کہا ہے الیکشن کمیشن سے کہ جو لوگ پی ایس پی میں چلے گئے ہیں وہاں پر زمین الیکشن کر آئے ہیں یہ تو میرا خیال ہے آسف یہاں موجود ہے وہ بتائیں کہ یہ پولیسی کیوں ریویو کی گئی آسف صاحب بتائیے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پولیسی ریویو کیوں کی گئی آپ گئے آپ نے استفعہ دیا رضا حارون گئے انہوں نے استفعہ دیا اور دیگر جو لوگ شروع میں آئے پہلے تین چار مہینے میں آئے ان سب نے استفعہ دیا لیکن آپ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ استفعہ نہیں دے رہے ہیں اور فارق ستار بڑے شاکی ہیں اس بات پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے استفعہ دیا اور اوزت استفعہ تو جو ہے وہ رفعہ دیا گیا دوسری سطح اہم بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ نے خود بھی سن لیا کہ کراچی اور کراچی کے لوگ جس طرح طبع ہیں وہ سب کے سامنے ہیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی صرف معاملات سیتوں کے ہو رہے ہیں آج بھی پڑے سنفر میں آپ نے سنیا کہ جی سینٹ کے الیکشن میں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں یا لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا آپ کی اس شہر کے سوبے کی بہتری کیلئے کام کیا صحیح سوبے کی بہتری کیلئے کام کیا نہیں کیا لیکن ابھی سوال کرنا میرا جمعہ یہ ہے کہ میہ آتیخ نے اگر ور دیا سینٹ میں تو وہ سینٹر ان کے لیے انٹیوم کا بیتار ہوگی ان کی تو کوئی پالیسی رہی نہیں تو اب اگلے اگر سینٹر وہ بنا لیں گے تو وہ کون سی تیزری کر لیں گے آخر میں شورٹ لی یہ بتا دیجئے کہ جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں آپ حصہ کیوں نہیں لے رہے ہیں اس میں آپ آئیں پتہ چلے عوام آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں آپ کو اسیمبلیوں میں لانا چاہتے ہیں نہیں لانا چاہتے دیکھیں ہم اپنی برپور الیکشن میں آ کر برپور تعداد کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن میں اور ہم ایک ایک دو دو سیتوں کے ساتھ بیٹھ کر لیکن اس دلو سیتوں سے آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اسمبلی تک اسمبلی میں آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور آپ ٹیز بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے ووٹرز ہیں بھی آپ کے دیکھیں جہاں تک ووٹرز کی تازہ دے ہم گراؤن پر ہیں گراؤن پر کام کر رہے ہیں ساری چیزیں اورگنیزیشن بنا رہے ہیں چیزیں پر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہے جس طرح لوگ تیجی سے آرہے ہیں اور جس طرح دو الیکشن اینڈ کیم فارغ ہو گئی ہے یہاں سے آر گئی ہے وہ بھی آپ اندازہ کر لیں اور اس میں وہ جو ریشیو اینڈ کیم کو پڑھا ہے وہ بھی اندازہ کر لیں ساری بڑی تیجی سے جائے وہ پی ایس پی کے طرف آرہے ہیں مستور کمال کا ٹیریکٹر سب کو پتا ہے ٹیزی سے پی ایس پی میں جلائن کر رہے ہیں آسف اسلائن صاحب بہت شکریہ پی ایس پی کے رہنم آمائے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار مظر عباس آمائے ساتھ موجود تھے صحت پر بات ہو رہی تھی عمران خان نے آپ پر جلسہ کیا اور اس کے بعد جو پی ایس پی نے گزشتہ ہفتے ایک لمبا ٹور کیا تھا موسیقی